رکسانہ بنگش رکسانہ بنگش کا بیپس پارٹی یا بھٹو خاندان سے تعلق کوئی آشکہ نہیں بلکہ یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے رکسانہ بنگش کا سفر بانی بیپس پارٹی زلفقار علی بھٹو سے شروع ہوتا ہے رامل پنڈی سے رکسانہ بنگش کا تعلق ہے ان کے والد محمد اسلم سابق وفا کی سیکیٹری رہے رکسانہ بنگش کی بہن شما بنگش نسط بھٹو کی پولیٹیکل سیکیٹری تھی یہ ذمہ داری شما بنگش نے اس وقت شروع کی جب بھٹو صاحب نے بیپس پارٹی کا خاتون ونگ متعارف کر آیا تھا کچھ عرصے بعد شما امریکہ منتقل ہو گئی اور ان کی جگہ پہ رکسانہ بنگش نے لے لی ایک طویل عرصے تک رکسانہ بنگش شہید بینظیر بھٹو کی بھی معاملت کرتی نہیں لیکن جب نائت خان پولیٹیکل سیکیٹری بنی تو رکسانہ بنگش یہی ذمہ داری عاصف علی زرداری کے لیے ادا کرتی رہی شہید بینظیر بھٹو نے دو ہدا ساتھ میں جن خواتین کو مخصوص نشستوں پر نامزد کیا تھا ان میں رکسانہ بنگش بھی شامل تھی بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب اگلے سال الیکشن ہوئے تو رکسانہ بنگش کا نام اس فیرس سے نہیں نکالا گیا رکسانہ بنگش مخصوص نشست پر رکنے قومی اسمبلی تو بنی لیکن ساتھ ساتھ عاصف علی زرداری کی پولیٹیکل سیکرٹری کے فرائض بھی انجام دیتی رہیں لیکن یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ پانچ سال تک رکسانہ بنگش نیوان کی کسی کاروائی میں حصہ نہیں لیا ڈیس بجان اور اتجاجی نعرے لگانت دور کی بات اپنی ڈشش کے سامنے لگے مائک کا بٹن بھی انہوں نے آن نہیں کیا عاصف علی زرداری جب پہلی بار صدر بنے تب بھی رکسانہ بنگش پولیٹیکل سیکرٹری رہیں رکسانہ بنگش عاصف علی زرداری کی نیم میں پیشیوں کے دوران بھی ان کے ساتھ ہوتی رکسانہ صرف سیاسی نہیں بلکہ زرداری صاحب کی صحت کے معاملات بھی خود ہی دیکھتی ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے دوران عاصف علی زرداری پر دباؤ ڈالنے کے لیے رکسانہ بنگش اور ان کے بیٹے عمر منظور کے خلاف مبینہ کرپشن کے ریفرنس کی بھی تیاری کی گئی رکسانہ بنگش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی کمگو ہیں جو صدر زرداری کے تمام تر سیاسی عمر کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کی تاریخوں کا بھی انتظام کرتی ہیں عاصف زرداری کی ون ٹو ون ملاقاتوں میں وہ تیسری شخصیت کے طور پر موجود ہوتی ہیں اور وہ اسی وقت ہم کلام ہوتی ہیں جب انہیں مخاطب کیا جائے ونہ وہ خاموش بیٹھی ہوتی ہیں قیرمیل کی میڈیا نے رکسانہ بنگش کو طاقتور پاکستانی خاتون قرار دیا ہے ان پر صدر زرداری کی انتہائی باعتماد سیکرٹی ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی اجلاس یا جلسے میں عاصف علی زرداری کو پانی کی طلب محسوس ہو تو وہ اسی بوتل سے پانی پییں گے جو رکسانہ بنگش انہیں پیچ کریں گی رکسانہ بنگش کی بھٹو خاندان سے خاصی خربت ہے اور ان کا پسے پردہ کردار بھی انتہائی اہم رہا ہے واقعات میں بھی رکسانہ بنگش کا پسے پردہ کردار قابل ذکر ہے ان میں مرتضی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے درمیان ایک سے زیادہ مرتبہ مساحلیت اور مفاہمت کی کوششیں شامل ہیں مرتضی بھٹو کی وفات کے بعد جب بیگم نصر بھٹو یادداش کو بیٹھی رکسانہ بنگش نے پہلے بھٹو خاندان کی رہائش گاں ستر کلپٹن کراچی سے بینظیر بھٹو اور عاصف علی زرداری کی رہائش گاں اور پھر بینظیر بھٹو کی لندن جلوطنی کے دوران بیگم نصر بھٹو کو عاصف علی زرداری کے پاس دبائی منتقل کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا رکسانہ بنگش کی نی خدمات کی بنا پر بلاہ بھٹو ہوں آصفہ ہوں یا بختاور انہیں قدر کی نگاہ کے ساتھ ساتھ ان کی عزت و اعترام بھی کرتے ہیں